لوگوں نے جی ایش کیو پر حملہ کیا تھا کن لوگوں نے کور کمانڈر کی گھر پر حملہ کیا تھا جنہا ہاؤس پر حملہ کرنے والے کون تھے کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایف سولہ کو جو موڈل ہے اس پر چڑھ کر اس کو توڑا اس کو نیچے گرائیا کون لوگ ہیں وہ جنہوں نے ریاستے پاکستان سے ٹکر لینے کی کوشش کی دی کیونکہ خان صاحب تو یہ کہا رہا ہے کہ یہ میرے لوگ نہیں ہیں خان صاحب نے گزشتر روز جو خطاب کیا بقاعدہ طور پر انہوں نے اعلان جنگ کر دیا میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی جنگ امریکہ کے خلاف ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی جنگ پریڈیم کے خلاف ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کی جنگ مصمک نون کے خلاف ہے قانون کو جو ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے خلاف ہے لیکن اب کچھ چیزیں ایسی نکل کر سامنے آئیے میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا آپ کو انداز دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر پچھلے ایک ہفتے سے کیا ہو رہا ہے ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو آگ لگانے پر طلاع ہوا ہے گزشتہ روز تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے اپنی رہائی کے بعد پہلی بار قوم سے خطاب کیا یوٹیوب پر ان کا خطاب براہ راست نشر ہوا ایک طویل خطاب تھا اور اس کے اندر انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کا ذکر کیا خان صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ نو ڈاؤٹ خان صاحب کے اہامی تو دور کی بات ہے ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی جیسا کہ پچھلے چودہ مہینے سے ہماری حکومت نے ایک کے بعد ایک بلنڈر کیا ہے جو کام کرتے اس پر جگہ سائی ہوتی جو کام کرتے یقین جانیے پاکستان کی پوری دنیا کے اندر رسوائی ہوتی جگہ سائی ہوتی اور یہ جو انہوں نے عمل کیا تھا کہ خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پرمیسز کے اندر سے اور جس طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ ناقابل فہم بات ہے وہ قابل قبول بات کسی طور پر نہیں ہے لیکن خان صاحب کیا کر رہا ہے گزشتہ روز تحریک انصاف کے سربراہ عمدان خان صاحب نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے بقاعدہ طور پر اعلان جنگ کر دی اچھا میں یہ سمجھتا تھا کہ خان صاحب کی جو دشمنی ہے وہ امریکہ سے ہے میں ہی سمجھتا تھا کہ خان صاحب کی جو دشمنی ہے وہ پی ڈی ایم سے ہے مسلم نون سے ہے پیپلز پارٹی سے ہے متحدہ قومی موومنٹ والا نا فضل امان سے لیکن اب خان صاحب بقاعدہ طور پر نام لے کر اعلان جنگ کر رہے ہیں انہوں نے گزشتہ روز بقاعدہ طور پر یہ بات بولی آئی اس پی آر صاحب آئی اس پی آر صاحب انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب جب آپ پیدا بھی نہیں ہوتے تب بھی پوری دنیا مجھے پہچانتی تھی مجھے ایک بات کا جواب تھی کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ تصاویر میں آپ کو دکھاؤں گا بڑا زبردست قسم کا کریک ڈاؤن اب ملک اندر شروع ہو گیا اور میں اس چیز کی حمایت کرتا ہوں پاکستان میں کبھی بھی کوئی بھی گرفتار ہو سکتا ہے وہ کانونی ہو یا غیر کانونی ہو وہ ایک الگ بحث ہے عاصف علی زرداری گرفتار ہوئے نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے شباز شریف گرفتار ہوئے مریم نواز گرفتار ہوئے فریال تعلپور گرفتار ہوئے خاجہ سعد رفیق گرفتار ہوئے خجہ سلمان رفیق گرفتار ہوئے شاہد خاگانہ باسی گرفتار ہوئے ایک طویل فیرست ہے خاجہ عاصف گرفتار ہوئے میں ایک نام نہیں لے رہا بے شمار نام ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ظلفقار علی بھٹو صاحب کو تو فاس ہی دے دی بنظیر بھٹو کو جس طرح سے ایکزیکیوٹ کیا گیا لوگوں کا ردیعمل لیکل کر سامنے آیا لیکن کچھ چیزیں کچھ جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ سیاست کے نہیں ریاست کے وہ پاکستان کا فخر ہوتی ہیں بھائی وہ فخر پاکستان ہوتی ہیں جس طرح سے ایف سولہ کے موڈل کو تباہ کیا جا رہا ہے کچھ ویڈیوز ہیں میرے پاس وہ آپ دیکھئے کچھ شہیدوں کی جو آپ سمجھ لیں ان کی نشانیاں ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے کیا یہ قابل قبول ہے کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے کیا یہ معاملہ درست ہے ایک طریقے سے آپ سوچئے پی ڈی ایم کی حکمت کی تو میں بات ہی نہیں کرتا نا جلے اس میں اگنون کی بات ہی نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ بھائی ان کو مشورہ کون دے رہا ہے اب پہلی بار تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ بھائی موجودہ حکومت سپریم کورڈ کی عمارت کے باہر دھرنا دے گی اتجاج کریں اچھا آج سے پہلے پاکستان کے اندر کمی اس طرح کی معاملات نہیں ہیں کہ حکومت خود سپریم کورڈ کے باہر دھرنا دے اور اتجاج کریں مولانا فضل امان دھرنے کے لیے بیٹھے میں کل آج چودہ مئی الیکشن کا دن تھا لیکن الیکشنز تو نہیں ہو پائے پندرہ تاریخ و اب اتجاج جو کا پندرہ تاریخ و سماد بھی ہوگی بہت ساری چیزیں ہوں گا میں حکومت کی کارکردگی کی تو بات ہی نہیں کرتا ان کی کارکردگی تو صفر بھی نہیں مائنس کے اندر ہے ان کی کارکردگی اس وقت مائنس میں چل رہی ہے لیکن خان صاحب نے کل آئی ایس پی آر آئی ایس پی آر تو کر دیا تھا لیکن ایک ساتھ اگر وہ یہ بات بھی بول دیتے کہ جن لوگوں نے حملہ کیا جی ایچ کیو پر حملہ کیا جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا جنہوں نے جنا ہاؤس پر حملہ کیا جنہوں نے میٹرو سٹیشن جلائے ہیں جنہوں نے ٹول پلازا جلائے ہیں جنہوں نے امارات کو جلائے ہیں جنہوں نے گاڑیوں کو نظر آتش کیا ہے جنہوں نے لوگوں کو دھمکایا ہے جنہوں نے راستے بن کیا ہیں ان کو بھی قانون کے کٹھیرے میں لائے جائے کیوں خان صاحب ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جائے تصاویر موجود ہیں اور ان کے خلاف بقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا سی سی پر ریولپنڈی نے جی ایچ کیو گیٹ پر حملہ کرنے والے چھبیس شر پسندوں کی تصاویر کو پیش کی اور کہا کہ جناب ان کی گرفتاری کے والے سے معاونت فرہام کی ریولپنڈی پولس نے اب تک سترہ مقامات میں دو سو چونسٹھ افراد کو گرفتار کیا جبکہ مقدمہ نمبر سات سو آٹھ تھانا آر اے بزار جی ایچ کیس میں کل یعنی جو گرفتار ہوئے تھے شر پسندوں کی تعداد چھتر ہو گئی یہ سیونٹی سکس ہو گئی ان کے نام بھی انہوں نے لکھے احسان عبداللہ عدریس وقاس آیاس قمر الزمان عمر علی حسین فرہاد اللہ اسمت ابو بکر قمر زمان سجاد منیر نبیل صداقت نمان آمیر شاہد فرہاد شہریال لالشاہ اکمل عدیل پیرزادہ شہباز ارشد منور اور سید قمر یہ وہ لوگ شامل ہیں جن کو ابھی تک گرفتار کیا گیا میرا سوال یہ ہے آپ لوگ جن سے بھارت کی فوج ڈرتی ہے جن لوگوں سے بھارت کی فوج سہمی وی رہتی ہے جن لوگوں سے بھارت کے اندر کپ کپی مشتی ہے ایم ایم عالم ایک بہت بڑا نام ہے ایف سولہ فیخر پاکستان ہے فخر پاکستان کہتے ہیں ابین اندن جب آ رہے تھے نا ان کے ساتھ ہم نے یہی کیا تھا کس طریقے سے ان کے جہاز کو گرائے تھے ابین اندن کے جہاز کو گرائے تھے یاد ہے نا اس وقت سب لوگوں نے خوشیہ منائی تھی بھارت کی پوری دنیا کے اندر سپکی ہوئی تھی اس کے موڈل کو نظرہ آتش کیا ہے جو لوگ یہ نظرہ توڑ پھوڑ کی گئی جو لوگ یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ان کی کیا حاصل حصول ہے دنیا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا اچیف کیا ہے ان کی اچیفمنٹ ہے کیا ان کو ورغلائے جاتا ہے یہ ورغلائے تھے اور آج چلے جاتا ہے اور پھر بڑے مزے کی بات یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ پاکستان طریق انصاف کے لوگ نہیں تھے ٹھیکے چلیں مان لیا نہیں لوگ تھے پھر جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ویڈیوز کی مدد میں تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کارکنوں کو گرفتار کیا جا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا وطن عزیز ہے ہمارا پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں کوئی بھی ریاست پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ریاست پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے سیاست اپنی جگہ پر سیاست اپنی میں اگر خان صاحب کرزمہ کی بڑی تعریف کرتا ہوں میں ان کی پرسنیلٹی کی بڑی تعریف کرتا ہوں ایزا سپورٹسمن انہوں نے بڑی شاندار کار کر دی پاکستان کا نام فخر سے بلند پاکستان کا جو نام ہے نا اس کو کافی زیادہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر مثال بنائی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن انسان اپنے کال افیل سے جانا جاتا ہے خان صاحب کو یہ بات بولنی چاہیتے کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں نظر آتش کی ہیں ان کا اس سے تعلق نہیں ہے تو ان کو گرفتار کر کے عدالتیں پیش کیا جائے اور ان کو سزا دلوائے جائے آئین اور قانون کے اگر بات کرتے ہیں تو میرا صرف سوال یہ ہے کہ میرے وطن عزیز کو نقصان نہ پہنچائے جائے اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کومنٹ سیکشن ویڑائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے جازر زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی